اسلام علیکم نعمت اللہ برکاتہ عزیز طلبہ طالبات ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر آج ہم جماعت آٹویں سبجیک شہریت سبق نمبر چار بھارت کا عدالتی نظام اس کا متعلق کرنے جا رہے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ساتھی ساتھ دسکرپشن میں جا کر پہرے وچھو ڈیجیٹل اسکول اس نام کا انڈراد ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے تو آئیے وچھو جانتے ہیں بھارت کا عدالتی نظام قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی حکومتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے قانون سازی کا کام قانون نے مجلس کرتی ہے اور مجلس عاملہ ان پر عمل درامت کرتی ہے اور انصاف دینے کا کام پیارے وچھو عدلیہ کرتی ہے اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ عدلیہ انصاف کیس طرح فرائم کرتی ہے اور اس کی وجہ سے سماج سے نائنصافی کا خاتمہ ہو کر سماج استقام کیسے پیدا ہوتا ہے آئیے پہرے وچھو یہ سمجھ لیں کہ انصاف کرنے کی ضرورت کی ہوتی ہے انسانوں کے خیالات رائے نظریات فہم عقائد سخافت وغیرہ میں تنو پائے جاتا ہے اگر رواداری سے کام لیا جائے تو آپسی ٹکراو کی صورت پیدا نہیں ہوتی لیکن اقتلاف رائے میں شدت آ جائے تو ٹکراو کی نوبت آ جاتی ہے جسے گیر جانب دارانہ طریق سے کانون کے ذریعے نپٹائے جانے کی ضرورت ہوتی ہے اس مقصد کے تحت عدلیہ جیسے گیر جانب دارانہ نظام کی ضرورت ہوتی ہے پہرے بچوں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص کی رائے الگ الگ ہوتی ہے کوئی اچھی رائے دیتا ہے کوئی بھری رائے دیتا ہے اور کوئی بھی ایک دوسری کی رائے سے متفق ہو یہ بھی صحیح نہیں ہے تو پیارے بچوں دھیان میں رکھئے اسی رائے دانے کی آپس ہی ٹکرا ہوتا ہے نوک جوک ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں پیارے بچوں تعلقات بگڑ جاتے ہیں اس لئے ہمیشہ ہمیں سمجھداری سے کام دینا چاہئے جب تعلقات بگڑ جاتے ہیں تب اسے حل کرنے کے لئے ہمیں عدالت کی طرف رکھ کرنا پڑتا ہے تو پیارے بچوں یہی ہم بات جانتے ہیں کہ عدالتی نظام کیسا ہے ہندوستان کا کون کون سے عدالتیں ہیں اور اس کا نظام کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے معلومات جانیں گے اس ویڈیو میں تو چلے پیارے بچوں جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں افراد اور حکومتی اداروں کے درمیان بھی مفادات کے تعلق سے ٹکراہ پیدا ہو سکتا ہے حکومت کا کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی قانون عوام کو نائنصاف ہی محسوس ہو سکتا ہے اور اس کے قلاب عدلیہ انصاف کی درقواز کی جا سکتی ہے جس طرح حکومت آئین میں درج سماج انصاف اور مساوات کے مقاصد کے حصول کے لئے کوشہ رہتی ہے اسی طرح عدلیہ بھی کچھ مقدمات کے فیصلوں کے ذریعے یا سرگہ موقع پہ اکتیار کر کے حکومت کی حمایت کر سکتی ہے عدلیہ سماج کے کمزور طبقات خواتین، بچوں، معذور بن اور دوسری بات دھیان میں رکھئے سماجی طبقات کو مرکزی دہارے میں شامل ہونے کے لئے تعاون کر سکتا ہے جب عام انسانوں کو آزادی مساوات، انصاف اور جمہوریت کے فائد حاصل ہوتے ہیں تب جمہوریت کی وسط اور گہرائے میں اضافہ ہوتا ہے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لئے عمر نہایتی ضروری ہے عدلیہ کی وجہ سے قانون کی بالا دستی قائم میں رہتی ہیں انصاف رسانی کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قانون گریب، امیر، ترقی افتا گیر ترقی افتا مرد وزن، اینے، مرد اور عورت سب کے لئے برابر ہے انصاف رسانی کی وجہ سے عوام کے حقوق بھی محفوظ رہتے ہیں قانون کی روشنے میں تنازات حل ہوتے ہیں اور کسی بھی گروہ یا فرد کی زبردستی یا عمریت کے فروغ کا راستہ بن ہو جاتا ہے تو پیرے بچوں ہر ملک کا نظام چلانے کے لئے قانون بنانا بہت ہی ضروری ہے اور اسے دیکھیں پیرے بچوں عدالت کچھ قانون بناتی ہے تو دیکھتے ہیں عدلیہ کی تشکین بھارت ایک وفاقی ملک ہے مرکزی حکومت اور وفاقی ریاستی کی آزادانہ قانون مجلس اور مجلس عاملہ ہے لیکن عدلیہ پورے ملک کے لئے ایک ہی ہے اس میں مرکزی یا ریاستی تقسیم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی عدلیہ مرکوز نویت کی ہے عدلیہ کی آلہ ترین سطح پر سپرین کورٹ ہے اور سپرین کورٹ کے ماتحیت ہائی کورٹ سے ہے ہائی کورٹ کے ماتحیت جلے عدالتیں ہوتی ہیں اور ان کے بعد درجے دوم کی عدالتیں ہیں اس طرح بھارت میں عدلیہ کی تشکین دی گئی ہے اب پیارے پچھوں ہم جانتے ہیں سپرین کورٹ یہ عدالت عزمہ جسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے معلومات حاصل کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں سپرین کورٹ بھارت کی چیپ جسٹیس سپرین کورٹ کے سربراہ ہوتے ہیں یہ بات پیارے پچھوں ہمیں پتا ہونا چاہیے چیپ جسٹیس اور دیگر ججوں کا تقور و ستر جمہوریہ کرتے ہیں اور سپرین کورٹ کے سب سے سینئر جج کو چیپ جسٹیس کے عہدے کے لئے نامزد کرنے کی روایت ہے انصاف رسانی کے عمل کسی دباؤ کے تحت نہیں ہونا چاہیے جج انصاف رسانی کا کام بے خوفی کے ساتھ انجام دے سکے اس لئے عدلیہ کو آزاد رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اس مقصد کے تحین آئین نے درزیل گنجائش فرائم کی ہے سب سے پہلے دیکھیں پہرے بچوں کے ججوں کی اہلیت کی شرائط آئین نے واضح کر دی ہے ججوں کی قابلیت ہونا بہت ہی ضروری ہے قانون کے ماہروں اور ہائی کورٹ میں ان کا تجربہ یا وقالت کا تجربہ رکھنے والے شخص کو اہل مانا جاتا ہے ججوں کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے سیاسی دباؤ کا دخل نہیں ہوتا ججوں کو خدماتی زمانت حاصل ہوتی ہے معمولی وجوہات یا سیاسی مقاصد کے تحت انہیں اہدے سے برخواست نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کے جج عمر کے 65 سال اور یہاں پہ دیکھے ہائی کورٹ کے جج عمر کے 62 سال میں سب اگدش ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ ہوتی ہیں پہرے بچھوں آپ کے سامنے بھارت کے عدالت عزمہ آنے سپریم کورٹ نئی دلی میں جو واقعہ اس کی تصویر ہے اسے دیکھئے ججوں کی تنخواہ بھارت کے دفاتر محاصبی سے عدا کی جاتی ہے اس پر پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوتی ججوں کی سرگرمی اور ان کے فیصلوں پر ذاتی تنقید نہیں کیا جا سکتی عدالت کی توہین کرنا ایک جرم ہے جس کی سزا مقرر ہے اب پہرے بچھوں دیکھیں کہ پارلیمنٹ ججوں کے روئے پر بحث نہیں کر سکتی لیکن اسے ججوں کو عہدے سے برخواست کرنے اور ان کے خلاف معاقضہ کی کاروائی کا حق حاصل ہے آئیے پہرے بچھوں اب ہم جانتے ہیں عدلیہ کی فعالیت کہ عدلیہ کی کیا کیا فعالیت ہے تو چلیے فعالیت دیکھتے ہیں کہ عدالت کے بارے میں روایتی تصوریہ کی کسی تنازی کو عدالت تک لے جائے تو عدالت اس کا حل نکالتی ہے گجشتہ چند دہائیوں میں عدالت کی تصور میں تبدیلی آئی ہے اور عدالتی فعال ہو گئی ہے یعنی عدالت آئین میں درزل، انصاف اور مساوات کے مقاصد کی تکمیل کے لئے پیش قدمی کرنی لگی ہے تو پہرے بچھوں یہ تب پہلا حصہ دوسرا حصہ چانل کے پلیلیس میں موجود ہیں تو چانل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو